اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر کے لئے اور خوشحال ہوں گے دوستو یہ کہانی تھی ایک پرویشترار قبرستان کی تین دوست سیر کا پروگرام بناتے ہیں سیر کرنے جاتے ہیں وہاں پہ ایک ہوتل میں کمرہ لیتے ہیں شاندار ہوتل باہر سے بھی اندر سے بھی لیکن قرآن انتہائی مناسب ہوتا ہے تین میں سے ایک دوست جو کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے اور اسے رات عجیب سا فیل ہوتا ہے رات دو بجے اس کے آنکھ کھلتی ہے پھر کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے تو اسے وہاں پہ ایک عورت پانی بھرتے بھی دکھائی دیتی ہے آگے کیا ہوتے آئیں جانے پرویشترار قبرستان پارٹو میں دوستو یہ قریب رات کے نو بجے کا وقت تھا نبیل اپنے کمرے میں بیٹھا لیکٹاپ پر کسی لٹکی سے چیٹنگ میں مصروف تھا کہ اچانک کھڑکی خود بخود کھل گئی اور اس میں سے ٹھنڈی سرد ہوا اندر آنے لگی وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین ڈاؤن کر کے اٹھاتا کہ کھڑکی بند کر سکے ہوا اتنی زور سے چل رہی تھی کہ لگ رہا تھا جیسے کوئی بڑا توفان آنے والا ہے وہ کھڑکی کے پاس پہنچا کھڑکی کے پٹ بند کیے تو ہوا کی شدت کی وجہ سے وہ دوبارہ کھل گئے وہ جنجلا گیا کھڑکی سے باہر چھانکا سامنے قبرستان پر نکھا پڑی وہ کل کی طرح ہی سنسان اور خوفناک لگ رہا تھا باہر اب توفان آ چکا تھا اس نے زور سے کھڑکی کو اندر کی طرف کھینچا مگر وہ اب بند ہی نہیں ہو رہی تھی اسی جدوجہد میں اس نے دیکھا قبرستان کے نلکے پر آج پھر کوئی عورت کھڑی پانی بھر رہی تھی اس نے سیاہ رنگ کا لباس زیرے تن کر رہا تھا جو ہوا کی وجہ سے اڑا تھا وہ بڑی مگن سی نلکا چلا رہی تھی نبیل کو حیرت ہوئی آخر یہ کون تھی جو روز رات کے وقت وہاں آتی تھی اس نے سوچا کہ آج وہ جا کر دیکھے گا اور پوچھے گا کہ آخر وہ کون ہے وہ کوٹ پہن کر نیچے آیا ہوتل کی سنسان سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس کا دھیان مسلسل اس عورت کی طرف تھا باہر کوئی نہیں تھا وہ نیچے آیا تو کاؤنٹر پر مینیجر کھڑا کمپویٹر پر مصروف تھا نبیل کو دیکھ کر حیرت سے پوچھا سر کہاں جا رہے ہیں آپ اس نے آواز دیم مگر وہ بن کچھ بولے بس آ رہا ہوں بولتے ساتھ ہی وہ بیرونی دروازہ پار کر کے گیا ارے سر سنیے تو مینیجر اس کے پیچھے آیا مگر وہ جا چکا تھا نبیل ہوتل کا لان اوبور کر کے بیرونی گیٹ سے نکل کر پچھلے حصے کی طرف آیا اس نے دور سے ہی اس عورت کو دیکھ لیا وہ ابھی تک وہیں تھی اور اپنے کام میں مگن تھی وہ چلتا ہوا قبرستان کی طرف بڑھا عورت کے پاس پہنچ کر دیکھا تو وہ اس کی طرف پشھ کیے ہوئی تھی سیاہ لباس بال کمر سے ہو کر زمین تک آ رہے تھی اس کو حیرت ہوئی اس عورت کا قد اتنا چھوٹا ساتھ تھا اس نے آج تک اتنا چھوٹے قد کسی کا نہیں دیکھا تھا وہ ساکت کھڑا اس کی پشھ دیکھتا رہا عجیب بات یہ لگی کہ کمرے کی کھڑکی میں اس کا قد نارمل تھا لیکن اب سامنے وہ بہت چھوٹی لگ رہی تھی بالٹی پانی سے بھر چکی تھی اس عورت نے اٹھایا اور قبرستان کے اندروں نے حصے کی طرف چل پڑی نبیل بھی دبے قدموں سے اس کا پیچھا کرنے لگا دفان اب بھی زوروں پر تھا وہ چلتی چلتی ایک جگہ روکی نبیل کے قدم بھی جہاں تھے وہیں دھم گئے اس کا دل ہزار ولٹ کر کرن لگنے کی بات کی طرح دھڑک رہا تھا اچانک وہ ایک جگہ سے نیچے اتر گئے نبیل نے پھٹی آنکھوں اور اڑتی رنگت کے ساتھ یہ منظر دیکھا وہاں زمین میں نیچے کی طرف سیڑھیاں تھی وہ عورت اب خائب ہو گئی تھی شاید انڈرگراؤن کچھ تھا وہ لرزتے قدموں سے آگے بڑھا اور سیڑھیاں اترنے لگا جہی وہ نیچے ہوا تو اوپر سے ٹھک کی آواز کے ساتھ زمین جہاں سے سیڑھیاں تھی خود بخود آپس میں مل گئی وہ اب زمین کی نیچے تھا یہ منظر اس کی چاند نکالنے کے لئے کافی تھا اس کو حوصلہ اس بات کا تھا کہ وہاں روشنی تھی کوئی لائٹ پل کچھ نہیں تھا لیکن پھر بھی روشنی تھی وہ ڈرتے ڈرتے نیچے اترنے لگا سیڑھیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی وہ عورت اب نظر نہیں آ رہی تھی وہ نیچے اترتا گیا تقریباً ایک سو پچاس سیڑھیوں کے بعد جب وہ نیچے اترا تو ذہن زلزلوں کی زد میں آ گیا کیونکہ اسے یوں لگا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گیا ہو وہ دنیا اس دنیا سے بلکل الگ تھی جہاں وہ رہتا تھا وہاں ایک بڑا سا بازار تھا بازار میں بڑی بڑی امارتیں جو اسمان کو چھو رہی تھیں اور تو اور اب وہ کھلے اسمان تلے تھا اچھی طرح سے یاد تھا کہ وہ زیر زمین تھا مگر یہاں کے تو منظر ہی الگ تھے وہاں بہت سارے لوگ گھوم رہے تھے بس فرق اتنا تھا کہ ان سب لوگوں کے قد بہت چھوٹے تھے عورتیں اور مرد جن کے چہرے بلکل نارمل تھے لیکن باقی جسم انتہائی چھوٹا تھا بلکل بونو جیسا اس سب کو دیکھنے لگے کبھی خواب میں اس نے بھی نہ سوچا تھا کہ وہ قبرستان کے اندر سے ایسے عجیب و غریب جگہ پر آ جائے گا موسیقی موسیقی